مسم اللہ وبرکہ سوالے ہیں ہم اگر میکنے ہیں ہمارے ٹینڈے کے بہت آسان جمعاوری ہوجودا ہے سب سے اگر میک بھی چھکٹا ہے اگر آپ کو پیاس میں بیائے سالیں کوئی ملکن ملکن سوٹ فرس اور سبات ملکن سوٹ اوٹ فرس بعد ایک سکنٹ سن ایسان پیچھے کا حصہ تھوڑا سا شاپ ہو اس کا سیرا ہے اس کو میں نے ٹینڈے کے سیرے کے ساتھ اندر سے تھوڑا سا سروہ کر کے اس کے بیچ ہٹانا شروع کر دی ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے جو بیچ ہیں وہ بہت آسانی سے اس کے بیچ ہٹ رہے ہیں اس کو آرام سے راؤنڈ راؤنڈ کرتے جائیں اس کے بیچ سارے نکالتے جائیں تو یہاں پہ میں نے جو سپون کی مدد سے اس کے سارے اندر سے کھالی کر لینا ہے اس کا سارا جو بیچ ہو اس کو نکالتے ہیں اس طرح میں نے اسارے جو ٹینڈے ہیں وہ ہٹارے بے اور پہ تو ہنają ہے سا رحم بیچ کو دے بھیج کرنے کے بعد یہاں پر ہی آیچ کرنا کے لیے یہاں پر ہی آیچ کرنے کے لیے پہنٹھ لیا ہے جس میں نمائے اپنے میں تریکھنا ہے اس کے اندر ساتھ ہی میں ٹوماٹر کا جو بلپ ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی یہاں پہ یہ تینوں چیزیں ایڈیز لیے کر دی ہیں تاکہ یہ اچھی طرح گل جائیں ساتھ ہی اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دوں گی ایک چمچ سرک مش ہافٹی سپون ہلدی اور ہاف چمچ ہی میں اس کے اندر نمک ایڈ کر دی نمک جو ہے اس بے ضرورت ایڈ کر لیں کم لگے تو اور زیادہ ایڈ کر لیں ساہ بے اسے ساتھ ہی میں ایک چمچ سوکھا ساکھا دھنیا ایک چمچ زیرہ اس کے اندر نمک ساتھ اور آدھی چمچ میں اکھا تی سپون گر مصالہ اے کر دیا ہے یہاں پہ میں ان ساری سپائسز ایڈ کر کو اچھی طریریق میکس کرنا اور غلدے تک پکانا یہاں پہ مجھے نمک کم لگا تھا چلتنا آپ نے ہاف چی سپون کو دکھ پکام گی نہیں آگے جو timed مسائلے بھی اچھی طرح گڑ جائیں پیاز اور ٹوماتر جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے تو یہاں پہ تقریباً پیاز اور ٹوماتر بہت اچھی سے گل چکے ہیں یہاں پہ میں نے ان کا پانی بھی ابھی خوش کرنا ہے تو ساتھ اس کے اندر اس پانی پہ آکے میں نے سبز میرچے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے سبز میرچے جو ہے وہ اس لیے اس ایڈ پہ ایڈ کریں تاکہ اس کی جو تیزی ہے وہ زیادہ نہ آئے تو یہاں پہ میں نے ساتھ میں ہی اس کے اندر جو ANARDIAN آر지انی یقین سبز نفس اس کو یہ نہ Obrig0 ایک ساتھ میں نے ایڈ کر دینا ہے ایک ساتھ میں مرسا کے بعد اس کو اچھی طرح مکس آئی نہیں کر رہے اس کو پلیٹ میں نکال رہی دول رہا ہوں اس کو یہ آیا میں چپیل میں چپیلیں کرنی ہے یہاں پہ میں نے اسی نائف کی مدد سے اس اس کے اندر ہائی اسی نائف کی مدد سے میں نے اس کے اندر ہال کیا تھا اسی نائف کی مدد سے میں نے اس کے اندر ہائی چپیل میں چپیل کرنی ہے تو یہاں پر میں سارے ٹھینڈے جو ہیں وہ اچھی طرح فیلنگ کر لی ہے تو اس کی اچھی طرح فیلنگ کر لینے کے بعد اس کو میں فرائی کرنے والی ہوں تو یہ آپ اس کو فیلنگ کردے وقت اس چیز کا خیار رکھیں کہ جو فیلنگ ہے وہ زیادہ نہ ہو اور زیادہ اوپر تک اس کی فیلنگ نہ ہو کیونکہ اگر زیادہ اوپر تک فیلنگ ہوگی اگر ہم اس کی بھر بھر کے فیلنگ کریں گے موسیقا پرائی کرنے کے لئے میڈیم آنچ رکھیں زیادہ تیز آنچ مت رکھیں تو یہاں بے دیکھیں جیسے یہ پرائی ہو رہا ہے تو اس کا جو اندر سے پانی نکر رہا ہے پانی جو ہے وہ اٹسیلپ جو ٹینڈے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارا پانی ہوتا ہے تو یہ ٹینڈے کا پانی بھی نکر رہا ہے تو آپ بلکل بھی پریشان بات ہوں اس کے پانی کو اس طرح نکل دیں اور اس کو آپ ٹرن کرتے جائیں اس کو جیسے مرضی اس کو ٹرن کریں گے اس کا مسالہ بلکل بھی نہیں اس کو ٹرن کرنے کے بعد 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 اس اسال سے آپ مصرمی کرنے کے لئے کو اکنے بپستے ہیں morboam اس کے اندر سے بھونے کے بعد اس کے اندر میں ٹینڈے ہوں آپ کو بہت کم رکھ بڑھ Perm یہاں پہ بہت اچھے سے اس ٹھینڈے جو ہیں وہ ان کا چھترہ پک بھی کے ہیں ہرکی آنچ پہ اور مسالہ جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے اس کے اندر ایڈزوب ہو چکے ہیں یہاں پہ اس کو میں تھوڑی سے دنی کے ساتھ گارنیش کریں گے یہاں پہ بہت ہی مزیدار اور جلدی بننے والے ٹھینڈے جو ہیں وہ ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ریسیپ پیسند آئے تو لائک کریں سبسکریک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اوگے اللہ حافظ